نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما باتفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و انذر عشیرتکا لأقربین صدق اللہ العظیم جنبِ چیرمن آج میں آغاز اس بات سے کرتا ہوں کہ سادر کون ہے اور امین کون ہے جنبِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے جب نبی بنا کے بھیجا تو ایک موقع پر انہیں حکم دیا کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے عزیز و رشتہ داروں کو توحید کی طرف بلاؤ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاؤ تو جنبِ نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سے پہلے اعتراف کروایا ان سے کہا کہ کیا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہے یا جھوٹ بولتے ہوئے آپ لوگوں نے مجھے دیکھا ہے یا کبھی زندگی میں میں نے جو میرے پاس امانتیں رکھی گئی ان میں میں نے خیانت کیا ہے یا میری زندگی میں کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ معاشرے میں جو بری چیزیں ہیں ان میں مجھے مبتلا دیکھا ہے خاص طور پر زینہ وغیرہ تو عزیز الرشتہ دار نے سب نے مل کر کہا کہ جربناک مرارن جربناک مرارن ہم نے آپ کو بہت تجربہ کیا بہت دیکھا بہت جانچا نہ آپ سے کہیں جھوٹ سادر ہوا نہ کسی کی امانت میں آپ نے خیانت کی نہ بری چیز کی طرف آپ نے کبھی نظر اٹھا کے دیکھا تو رشتہ دار جو کافر تھے انہوں نے اقرار کیا کہ جربناک مرارن ہم نے آپ کو بار بار تجربہ کیا مگر ہم نے آپ میں جھوٹ نہیں دیکھا ہم نے آپ میں بدیانت ہی نہیں دیکھا ہم نے آپ میں بدکاری نہیں دیکھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں جھوٹا بھی نہیں ہوں میں بدیانت بھی نہیں ہوں اور کسی برے کام کا ارتکاب بھی نہیں کیا آپ اعتراف کرتے ہیں تو آج میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی توحید کی طرف تو وہی رشتہ دار وہی کافر جو رشتہ دار میں تھے اے تھے لیکن پھر انہوں نے جواباً سخت جواب دیا تباً لکاً اے محمد نعوذ باللہ تمہارے لئے حلاقی ہو تباہی ہو تم نے ہمیں اس کام کے لئے بلایا کہ ہم معبودانِ باطلہ کو چھوڑ کے اتنی بھتیں جو رکھی ہیں ہم نے بیت اللہ میں وہ سب چھوڑ کے ایک اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھے ہم تمہیں نہیں مانتے اب صادق الامین ہمارے مرہوم سابق پرائے منسٹر بھی بنے اور یہ سرٹیفکٹ ان کو ساکب نصار نے دیا ساکب نصار نے دیا یہ سرٹیفکٹ ان کو صادق اور امین کا اب اس مرہوم مزیرعظم کی نجی زندگی کا جائزہ آپ لے لیں تو کہاں کہاں اس سے غلطیاں نہیں ہوئی ہے کہاں کہاں ایسے جرائم نہیں ہوئے ہیں جو ایک محضم معاشرے میں بھی ناپسندید ہے میں آج اپنے لیڈر کو مولانا فضل الرحمن صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بارہ سال سے مسلسل اس قوم کو سمجھاتے رہے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے قادیانیوں کا سہولتکار ہے کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں تھا اور پھر آم نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کل اندر ہرچ گوید دیدہ گوید صاحب بصیرت صاحب علم و عرفان جو بھی کہتا ہے وہ دیکھ کر کہتا ہے فَإِنَّهُ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ اتَّقُو فِرَاسَتَ الْمُومِنُ فَإِنَّهُ دعویٰ صرف مولانا فضل الرحمن نے نہیں کیا مولانا فضل الرحمن نے یہ دعویٰ ضرور کیا اور اس پر اسرار کیا اور بارہ سال مسلسل جد و جہر میں رہے اس قوم کو باور کرانے کے لئے لیکن اس بات کی نشاندی ہی حکیم سعید مرحوم نے کی جو بڑے ناموار شخصیت تھے اس بات کی نشاندی ہی ڈاکٹر اسرار نے کی جو بہت بڑے مدبر بھی تھے اور ایک پارٹی کے سربراہ بھی تھے اس بات کی نشاندی ہی جنرل اسلم بیگ نے بھی کی جنرل اسلم بیگ جو فوج کا ریٹارڈ جنرل جو معلومات رکھتے تھے تُن معلومات کی بنیاد پر اس نے ان باتوں کی نشاندی ہی کی یہ پھر بھی نہیں مانتے کہ ہم نے چندے لیے جناب چیرمن آپ بلکل بواقف اور باخبر شخص ہے امریکہ کا صدر برطانیہ کا صدر اس وقت منتخب ہوتا ہے جب یہودی کمپنیاں ان کو فنڈنگ کرتی ہے یہودی کمپنیاں لابنگ کرتی ہے پھر فنڈنگ کرتی ہے پھر وہی صدر جس کو یہ مدد کرتے ہیں وہی صدر کامیاب ہوتا ہے اور پھر یہ کمپنیاں حکومت کی پالیسیوم پر اثر انداز ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہودی زیادہ نہیں ہیں امریکہ میں یہودی برطانیہ میں زیادہ نہیں ہے دوسری ملکوں میں زیادہ نہیں ہے لیکن ان کے پاس پیسہ ہے سویزر لینڈ جو بینکنگ کا جو نظام ہے اس پر بھی یہودیوں کا قبضہ ہے تو یہ یہودی اپنے نظریات کے لیے اس طرح پیسہ خرد کرتے ہیں کہ پھر اسرائیل کو ان سے فیصلے کرواتے ہیں تو یہی بنیادی بات ہے اب یہ منٹلی لیشن کمپنیاں جن کو انہوں نے چھپایا قوم کو نہیں بتایا تین سو پنتیس کمپنیاں انہوں نے فریمے مفت میں سواب میں عمران خان کی انکہ تعاون کیا اور پھر اکاؤنٹ بتاتے ہیں تو آٹھ بتاتے ہیں تو چہرہ چھپاتے ہیں تیرہ چھپاتے ہیں تو یہ ہے صادق العمین اس جج کے آنکھوں پہ پردت ہے یا وہ اس فنڈنگ کے حصول میں شریک تھے عمران کے جناب والا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی طرح بھی ناقابل معافی نہیں ہے اور اس کو لانے میں اس کے ساتھ جو شرائط تیہ ہوئے تھے قادیانیوں نے اپنے شرائط تیہ کیے تھے اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی شرائط تیہ ہوئے تھے کشمیر کو بھارت کے حوالے کرنے کے لیے بھی شرائط تیہ ہوئے تھے بھارت نے مفت میں فنڈنگ نہیں کی لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے مقتدر حل کے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمارے ججز ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ہمارے تمام ادارے ان ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں پہ پٹی بندی ہوتی ہے آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں کانو سے بہرے ہوتے ہیں کوئی چیز پڑ نہیں سکتے کوئی تجزیہ نہیں کر سکتے کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور سی پیک کا جو حشر کیا انہوں نے جس جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہاں سے بلونستان ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا اور ہم دائی تھے ہم دائی تھے اور ہم پہ حملے بھی ہوئے ادری بیٹھے لیکن ہم اس سے رکے نہیں لیکن اگر ایک حکمران آ کے حکمران آ کے ان منصوبوں کو تحسنیز کرتا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں تو جناب چیئرمن یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں انہوں نے تعاون کیا اور فنڈنگ کی اور اسی مقصد کے لیے کی کہ وہ پاکستان کو تباہ کریں اس لیے کہ ہمارا ایٹمی اساسہ ایٹمی اسلحہ کفری طاقت کو کھٹک رہا ہے خاص طور پر اسرائیل کو کھٹک رہا ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ یہ ایٹمی اساسے تلف ہو جائیں برباد ہو جائیں اور پاکستان جو واحد ایک بڑا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کبزور ہو جائے یا خدا نہ خاصتہ ختم ہو جائے اور یہ سلسلہ جو جل نکلا اور میں الیکشن کمیشن کو دیر آیا درست آیا سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ انکشاف کیا یہ ساری محنت کی اسٹیٹ بینگ کا اور تمام ادارے مل کر انہوں نے اس کو ننگا کیا اس پارٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں اور ایسے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی صاحب نے بھی اور مجھ سے قبل فاضل ممبران بھی جو باتیں کی کہ اس کے لیے آلہ سطح کی ایک آلہ کمیشن بننا چاہیے تاکہ صحیح نشاندی بھی ہو اور ایسی جماعتیں ایسی جماعتیں یا ایسی شخصیات جو ملک کی سلامت کھلتے ہیں ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ملک کے اندر انتشار جو کلچر سیاست کا انہوں نے متعارف کرایا یہ تباہی نہیں ہے تو اور کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا ایک کلور نوجوانوں کو نوکریاں دینے کے پچاس لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کے ان کو بھی گمراہ کیا گیا اور باہر سے پیسہ آیا تھوڑا ان پہ خرچ بھی کیا تو یہ ملک کو تباہ کرنے کی ایک کوشش تھی جو اللہ نے بچایا اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک قراردات پاس ہونی چاہیے کہ اس سازش کو بے نکاب کرنے کے لیے تمام خطرات مولی ہر قسم کے تکالی برداش کیے اور حملے ہوئے وہ ساری چیزیں برداش کی مگر اپنے موقع سے ایک ایچ بھی نہیں اٹھے تو ایسے موقع پر میں بھی چاہتا سلامتی سے تو کوئی نہ کھیلے تو یہ میری گزارش ہے کہ سادق امین ہمیں دیکھنا چاہیے کہ سادق امین کسے کہتے ہیں اور ایسے عباش کو سادق امین کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑی زیادتی ہے جو آپ شکریہ جو آپ نے لفظ استعمال کی مرہوم مزیراعظم وہ ایک سپنج کر دیں وہ ٹھیک نہیں ہے نواب زادہ عمر صاحب پلیز سر پلیز نواب زادہ عمر صاحب سر پلیز سر بس ہوگی سر تشریف رکھے چلیں ٹھیک ہے سر بس جی